اتنی بڑی کرپشن کتنا بڑا ڈاکا اور پھر کہتا ہے جی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گی بجلی کی تم ساٹھ عرم روپے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی تو کیا بڑھے گا صرف حکومت نہیں لیں گے دوہزار سترہ کے جالی مقدموں کا اعتصاب بھی چاہتے ہیں قائد مسلم ڈیگ نون میان آواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اعتصاب کا مطالبہ کر دیا پالیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے لیکن ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ایک کھلنڈرہ لائیا گیا جس نے ملک کو برا حال کر دیا اس کھلنڈرے کو پتا ہی نہیں تھا کہ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اور کیا سکھاتی تھی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت بند لفافے کی کابینہ سے منظوری ہے تم ساٹھ عرب روپے کھا جاؤ گے تو مہنگائی کیسے رکے گی ضرور پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹس ضرور ہیں سپیسفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ابھی تک ماں سوائے مولانا فضل عمان صاحب کے ہمیں رسیب ہوا ہے لیکن جنرل تھریٹ پابلک ریلیز میں ضرور ہے اور ہماری کیپیسٹی ہے ہماری ویل ہے ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری محنت بھی ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ پیسفل ہوں نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے مولانا فضل الرحمان پر حملے سے متعلق سیکیورٹی تھریٹ سے خبردار کر دیا بولے الیکشن مہم کے دوران سیاسی قیادت کو عمومی جبکہ مولانا فضل الرحمان کو خاص نشانہ بنائے جانے کا خدشہ ہے انتخابات کے لیے سیکیورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوجی کریں گے غیر ملکیوں کے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث دس غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے خطرات تو ہیں لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوستوں تو نہیں کیا جا سکتا اگر یہ پندرہ یا سولہ دسمبر تک ہو جائے تو دہشت گردی کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں کیا جا سکتا قانون نافذ کرنے والے ادارے الیکشن میں سیکیورٹی کو یقینی بنائیں رہنما مسلمی قنون رانہ صنع اللہ کا کہنا ہے دہشت گردی کے خطرات تو ہیں یہ خطرات پہلے بھی تھے نگرہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرے اللہ سب کو محفوظ رکھے اور الیکشن خیریت سے ہو جائیں نیوز ون سے گفتگو میں بولے انتخابات کی بھرپور تیاری شروع کر دی ہے جلسے بھی انتخابی شریول کا اعلان ہوتے ہی شروع کر دیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے بانی روک نکبر ایس بابر کے انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعہ مسکرد کر دی میمبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سو پندرہ واضح ہے دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا مزید سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی دوران سماعت الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج مظاہرین کے جالی الیکشن نامنظور کے نعرے میڈیا سے گفتگو میں اکبر ایس بابر نے کہا پی ٹی آئی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دی گئی پی ٹی آئی کے نام نہاد الیکشن ہوئے پارٹی ورکرز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے نیب نے سابق شئرمن پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں طلب کر لیا گیارہ دسمبر کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بشرا بی بی کو بھی مشترکہ ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا حکم توشہ خانہ کیس میں سابق شئرمن پی ٹی آئی کی نائحلی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو منتقل سابق شئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کیس میں درخواست گزار کو شبوت پیش کرنے کی محلت مل گئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس شریک ملزمان اشتہاری قرار وارن گرفتاری جاری شہزاد اکبر زلفی بخاری زیاؤل مصطفیٰ اور دیگر بیرون ملک مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کا انٹرپول سے رابطہ سابق وزیر خزانہ اور پی ٹی آئی سینیٹر شوکت ترین کا تحریک انصاف اور سیاست سے الہدی کا فیصلہ سینیٹ کی نشست سے بھی مصطفی ہونے کا اعلان سینیٹر شوکت ترین نو مئی کے بعد سے سیاسی منظرنامے سے غائب تھے وہ سترہ اکتوبر دوہدار اکیس سے گیار اپریل دوہدار بائیس تک پی ٹی آئی حکومت میں وزیر خزانہ رہے سیاسی جوڑ توڑ میں بڑی پیش رفت استحقام پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر خان ترین اور رہنما آن چودری کی شہباز شریف سے ملاقات سیٹ اجسمنٹ پر تبادلہ خیال سیٹ اجسمنٹ کا فیصلہ مسلمی قنون کے قائد اور کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا موضوع امیدواروں کی تلاش نون لیگ کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی نواز شریف شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بہاولپور ڈی جی خان دویجن سے امیدواروں کے انتخاب پر غور اجلاس میں مریم نواز ایاز صادق اور دیگر رہنماوں کی شئر دوہزار تیرہ میں پہلا اور دوہزار اٹھارہ میں دوسرا لادلہ بنایا گیا لیکن دوہزار چوبیس میں لادلہ پن نہیں چلے گا نیب کبھی نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب ہوا کرتی تھی لیکن آج نیب اور نواز شریف ایک پیج پر ہیں سابق وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا ہر سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی شاہی آٹھ پروری کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت اور بلاول وزیر اعظم ہوں گے